نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یهدی للذین یرسون الارض من بعد اہلها اللہ نشاء اصبناہم بزنوبہم پارہ نمبر نو سرع عراف رکو نمبر تیرہ آیت نمبر سو ایک سو ایت اور ایک سو دو اولم یهدی للذین یرسون الارض من بعد اہلها اللہ نشاء اصبناہم بزنوبہم اولم یهدی کیا ظاہر نہیں ہوا ہے لِلَّذین یرسون الارض ان لوگوں پر جو وارث ہوئے ہیں زمین کے منباد اہلها واقع لوگوں کے حلاق ہونے کے بعد اللہ نشاء اصبناہم بزنوبہم اگر ہم چاہے تو ان کو پکڑ لیں ان کی گناہوں پر وَنَتْبَعُوا عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور مہر لگائی ہوئی ہے ان کے دلو پر پس وہنہی سنتے تلکا القرآن تلکا القرآن قُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا یہ بستیہ ہے ان کے بعض خبریں ہم آپ کو سناتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور تحقیق کے ساتھ آیتِ ان کے رسل معجزات لے کر فَمَا قَانُوا لِيُؤْمِنُ بِهَابِ فَمَا قَانُوا لِيُؤْمِنُ بِمَا قَذَّبُوا مِنْ قَبْلُوا پھر وہ ہرگز ایمان نہ لائے اس بات پر جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے قَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْقَافِرِينَ اسی طرح یوں مہر لگا دیتا ہے اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں پر وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ اور ہم نے نہیں پایا ان کے اکثر لوگوں میں عہد کا پورا کرنا وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرُهُمْ فَاسِقِينَ اور ہم نے ان میں اکثر نافرمان پایا ہے گزشتہ رکو میں اور اس سے پہلے آیتوں میں امم سابقہ گزشتہ امتوں کے امتوں کی واقعات اور حالات کا تذکرہ ہوا اور ان واقعات میں مومنین کے لئے نجات ثواب اور کافرین کے لئے عذاب کا ذکرتہ یہ واقعات یہ قصص مِنْ حَيْسُ الْعِبَرْ ہوتی ہے تذکیر بِعَيَّامِ اللَّهِ کے آساس پر ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اللہ تعالی نے حلاق شدہ امتوں کی جگہ پر زمین پر دگر انسانوں کو آباد کیا اور ان انسانوں کو ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے عبرت حاصل کرنا چاہیے نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور آیتی مذکورے میں یہی بات ہے آیت نمبر سو میں فرمایا اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِسُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا حدہ يہدی کا مانا ہے نشان دہی اور بتلانا اور اس جگہ پر اس آیت میں يہدی کا فاعل وہ واقعات ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور مانا یہ ہوگا کہ موجودہ زمانے کے لوگ جو گزشتہ قوموں کے حلاق ہونے کے بعد ان کے زمینوں پر ان کے مکانوں پر ان کے جیدادوں پر وارث بنے ہوئے ہیں ان کے مالک بنے ہوئے ہیں یا مستقبل میں آئندہ بنے گے تو کیا ان کو گزشتہ واقعات سے سبت خاصل نہیں کرنا چاہیے کہ کفر انکار اور اخکامی الہی کی مخالفت کی نتیجے میں جس طرح گزشتہ قومیں حلاق ہوئی تباہ ہوئی برباد ہوئی اس طرح اگر موجودہ قومیں حلاق شدہ قوموں کی طرح انہیں کی جرائم کے مرتقب ہو رہے ہیں تو ان پر بھی عذابی الہی نازل ہو سکتا ہے نوعیت کیفیت مختلف ہوئی اور اس کے بعد فرمائے وَنَتْبَوْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْوَعُونَ تباہ کا معنی ہے چاپنا یا مہر لگانا اور معنی یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے واقعات ماضیہ سے حلاق شدہ قوموں کے حلاقت سے انہوں نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی اور نتیجتا ان کے دلوں پر مہر لگ چکے ہیں وہ کبھی نہیں سنتے اور نہ کبھی سنتے ہیں اور نہ کبھی سن سکتے ہیں رسول اللہ مبارف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان پہلے پہل ابتدان گناہ کرتا ہے کانت نکتتا سودا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ بن جاتا ہے ایک کالا نکتہ لگ جاتا ہے جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے گناہ کا اعادہ کرتا ہے تو پھر ایک اور نکتہ لگ جاتا ہے پھر تیسرے بار اس کے بعد ایک اور نکتہ بن جاتا ہے اب یہ نکتے جب جمع ہوتے 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 اگر ایک انسان تسلسل سے گناہ کرتا ہے تو پھر یہ کالے نکتے پوری دل کو گر لیتا ہے پوری دل کو ڈامپ لیتا ہے پورا دل کالا ہو جاتا ہے دل میں قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں دل میں نفاست طہارت نہیں رہتی پھر ایک انسان اور ایک انسان کے دل میں جو فطری قدرت اچائی برائی کے پہچان ہوتے ہیں تمیز ہوتے ہیں وہ پہچان اور تمیز برقرار نہیں رہتی وہ ختم ہو جاتی ہے یا فنا ہو جاتی ہے یا مغلوم ہو جاتی ہے وہ حیاء اور غیرت اور دل میں اس تمیز کا اس پہچان کا اس معرفت کا ختم ہونا فنا ہونا مغلوم ہونا یہ انسان کی تباہی کا ذریعہ یہ حیوانیت بن جاتی ہے پھر وہ اچھی چیز کو برا سمجھتا ہے اور بوری چیز کو اچھا سمجھتا ہے اور قرآن کریم نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا ہے اس حالت و کیفیت کا نتیجہ اس سورہ آرات میں ہے کہ وَنَتْبَعُواْ عَلَى قُلُوبِهِمْ ہم نے مہر لگایا ہے ان کے دلوں پر اب جب مہر لگ جائے تو وہ اختتام ہوتی ہے آیات نمبر ایت سو ایت میں فرمایا تِلْقَلْ قُرَانَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَعِا اَمْبَعِ جَمْعَهِ نَبَعُنْكِ جس کا معنی ہے عظیم الشان خبر عن النبائِ الْعَدْوِمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ سورہ نبا سورت بھی ہے پارے عامہ میں معنی یہ ہوگا کہ حلاق شدہ بستیوں کے بعد واقعات جو ہم نے آپ کو بیان کی ہے یا آپ کو بیان کرتے ہیں یہ باز ہے مِنْ اَمْبَعِهَا مِنْ تَبْعِزِيَا اور معنی یہ ہے کہ گزشتہ اقوام کی اور ان کے قوموں کے واقعات جو ہم نے ذکر کیا وہ سب واقعات نہیں ہے یہ سب واقعات کا استعاب نہیں ہے وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں لیکن ہم نے چند واقعات آپ کو بیان کی ہے اور پھر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّدَاتِ یعنی ان سب امتوں کو قوموں کو لوگوں کو انبیاء علیہ السلام معجزات لے کر آئے تھے اور امتوں کی خیرخواہی کے تحت حق کے دعوت دی حق اور باطل کے درمیان تمیز کی آساس اور بنیاد پر معجزات نازل کی لیکن لوگوں نے زد کی دلائل اور معجزات ماننے سے انکار کیا انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ امان نہیں لاسکے دنیا میں بھی تباہ اور آخرت میں بھی برباد ہو گئے جس طرح ان کے دلوں پر مہر لگا جی گئی اس طرح عام کافروں کو بھی عام کافروں کے دلوں پر بھی مہر لگ جاتے ہیں پھر نیکی قبول کرنے کے صلاحیت ختم ہو جاتے ہیں دعوت حق اور دعوت قبول کرنے کے صلاحیت ختم ہو جاتے ہیں اور ایک بات غور سے سن لے گئے قیعت مذکورہ میں جن لوگوں کا حال بتلایا گیا کہ جو کچھ زبان میں آیا نکل گیا جو بات زبان سے نکل گئی تو اس پر ضد کرنا ڈڑ جانا یہ منکرین کا شباہ ہے غلط بات یا غلط کام کے لئے دلائل تلاش کرنا یہ غضبی الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے لہذا انسان انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے عالم ہو جاہل ہو چوٹا ہو بڑا ہو اگر کوئی دعویٰ کرے تو اس کو حرف پر آخر نظمت سمجھے قرآن کی آیت مت سمجھے اس کی لئے غلط دعویٰ کیلئے دلائل توجیہات تلاش کرنا یہ مسلمان کا شباہ نہیں ہے اور آیت نمبر ایک سو دو میں فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ یعنی ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے وفادار اور وعدہ پورا کرنے والا نہیں پایا جو وعدے کو پورا کر سکے عفاہِ عہد کر سکے رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پرمایا کہ عہد سے مراد عہدِ الَسْتُو ہے عَوَرْ عَهْدِ الَسْتُو وہو ہے جو عالمی ارواح میں ازل میں تمام مخلوقات پیدا کرنے سے پہلے سب ارواح سے اللہ نے ایک عہد دیا تھا اور فرمایا عَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب ہوں کیا میں تمہارا پروردگار ہوں تو اس وقت تمام انسانوں کے ارواح نے اقرار کیا بطور عہد و پیمان اقرار کیا قَالُوا بَلَا یا رب العالمین ضرور آپ ہمارے رب ہوں اب بدقسمتی سے بدبختی سے دنیا میں انسانوں انسانوں نے اس عہد کو اس عہد کو بھول چکے ہیں اللہ کو چوڑ کر اللہ کے بغیر غیر کے عبادت میں مرتلا ہو گئے مخلوق پرستے کے لانت میں گریفتار ہو گئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگوں نے عہد و پیمان امان کو پورا نہیں کیا عہد کی پاسداری نہیں کی عہد کی عفا نہیں کی وعدے کو پورا نہیں کیا اور سید عبداللہ ابنی عبداللہ ابنی مسعود رضی اللہ تعالی انہما کا قول ہے کہ عہد سے مراج عہدی ایمان ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے اللہ من اتخذہ اندر رحمان آہدہ اس میں عہد سے مراج عہدی ایمان اے عہد تاعت ہے اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے ایمان تاعت کا جو عہد ہم سے کیا تھا ان بدبختوں نے اس وعدے کے مخالفت کی اس آہد کے مخالفت کی اور تقریباً عموماً انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے بے شک کتنا بڑا فاصق فاجر کیوں نہ ہو کہ اللہ یاد آجا پھائے اور اکثر اوقات دل و زبان سے ایک آہد کرتا ہے کہ اگر مجھے اس مصیبت سے نجات مل گئی تو اللہ کی اخکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کروں گا لیکن جب دجات ملتی ہے راحت ملتی ہے غریبتہ مالدار ہو گیا مریضتہ صحت مند ہو گیا جاہلتہ عالم ہو گیا اپنی ترقی مل گئی سہولت مل گئی دوبارہ پھر وہی سرکشیف کیار کر لیا دی عیدتہ رہا ہو گیا پھر وہی باغی بن گیا پھر دوبارہ باغی بن جاتے ہیں اپنے آہد کو بول جاتے ہیں اپنے وعدے کو بول جاتے ہیں لیکن آیتِ مذکورہ میں اکثر کا لفظ مذکور ہے معنی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ اگر مسیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور مسیبت میں اللہ کو ہی یاد کرنا چاہیے لیکن راحت میں اللہ کو بول جاتا ہے علاقہ مسلمان کے شان یہ ہے کہ مسیبت میں مسیبت پر سبر کرتا ہے اور خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْسَرُهُمْ لَفَاسِقِينَ اکثر لوگوں کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تاعت و عبادت سے خارج پایا فاسقین پایا لہذا احد سے کوئی بھی احد مراد ہو علمِ ارواح میں اللہ کے ساتھ احد مراد ہو یا عام حالت میں اللہ سے احد مراد ہو بلکہ انسانوں کے ساتھ بھی وعدہ اور احد مراد ہو کوئی معاہدہ ہو اس کی پاسنا نہیں ضروری ہے عفاہِ احد ضروری ہے یہ منافق کی شان ہے منافق کی علامت ہے کہ وہ وعدہ ادا وعدہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پھر وہ اس کی مخالفت کرتے وہ علی کو پورا نہیں کرتا اور قرآن کہتا ہے وَأُوفُ بِالْأَهْدِ اِنَّ الْأَهْدَ مَسْئُولًا وَآخِرُ دَعْوَا يَعْدُ